بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج اس ویڈیو لیکچر میں ہم بات کریں گے اگریگیشن اگریگیشن ہمارے پاس انہیری ٹینس کی ہی ایک ٹائپ ہے اسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس has a relationship ہے جس طرح سے ہم نے کہا تھا کہ انہیری ٹینس ہمارے پاس is a relationship ہے اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگریگیشن ہمارے پاس has a relationship ہے اس کی ایک اگر ہم انگلیس سٹیٹمنٹ لکھیں یہاں پہ کہ room has a door تو اگر ہم یہاں پہ اس قسم کی کوئی سٹیٹمنٹ دیکھیں گے پروگرام میں تو اسے ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ ہمارے پاس اگریگیشن ہے اگریگیشن کا مطلب کیا ہوگا کہ ایک کلاس کے اندر دوسری کلاس کا object موجود ہوگا اگر ہم اسے تھوڑا سا پریکٹیکلی یہاں پہ دیکھیں تو ہمارے پاس ایک کلاس موجود ہوگی room کی اور اسی طرح سے ہمارے پاس ایک اور کلاس ہوگی جس کا نام ہوگا door تو یہ ہمارے پاس دو کلاسیز ہوں گی room کا r capital کر دیتے ہیں naming convention کی وجہ سے اوکے تو یہاں پہ ہمارے پاس دو کلاسیز ہیں ایک room اور ایک door تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہر room کے اندر at least one door ہوتا ہے تو ہم کہیں گے کہ اس کلاس کے اندر ہمارے پاس room sorry اس کلاس کے اندر ہمارے پاس door اور object one تو اگر ہمارے پاس کہیں پہ اس طرح کی کوئی relationship ہوگی تو اسے ہم نام دیں گے ہمارے پاس یہ aggregation ہے دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب کسی ایک کلاس کے اندر کسی دوسری کلاس کا object موجود ہو دوسری کلاس کی entity موجود ہو دوسری کلاس کا reference variable موجود ہو تو اسے ہم کہیں گے یہ ہمارے پاس aggregation ہے اب اگر اسی مثال کو ہم مزید آگے لے کر چلیں اور یہاں پہ room کے اندر ہم کیا کرتے ہیں integer type کے کچھ variable بنا لیتے ہیں int جیسے اس کی rent اور door پہ جا کے ہم کیا کرتے ہیں simple سا ایک یہاں پہ object بنا لیتے ہیں length اور ساتھ میں اس کی width سوری یہاں پہ bracket بھی تھی تو یہ ہم نے یہاں پہ دو classes اپنی بنا لیتے ہیں یہاں پہ ہم نے کیا کیا یہ ہمارے پاس ایک simple variable ہے یہ ہمارے پاس ایک reference variable یا ہمارے پاس object ہے جسے ہم نے just یہاں پہ declare کیا ہے declare کیا ہے اس کو بھی ہم نے define نہیں کیا define کب ہوگا یا یہ memory میں space کب لے گا جب ہم اس سے ساتھ new کا keyword use کر کے اس کا constructor وہ use کرتے ہیں اب یہاں پہ ہم اس class کے اندر آکے door کا ایک sorry اس class کے اندر آکے ہمیں یہاں پہ room کا ایک constructor بنانا ہے default constructor کہ جیسے ہی یہ constructor call ہو تو کیا ہو obj1 equal new door دیکھیں اب ہم نے کیا کیا کہ اس class کے اندر ہم نے use کیا object door کا اور یہاں پہ ہم نے کیا کیا اس کو memory کے اندر create کیا اگر ہم یہ line use نہیں کریں گے تو ہمارے پاس error آئے گی کہ undefined object آپ لوگ use کر رہے ہو اب اگر ہم اسے use کریں تو یہاں پہ آکے ہمیں صرف و صرف room کا ایک object بنانا ہے room r1 equal new room اگر ہم اس طرقے سے یہاں پہ ایک object create کریں room کا اور اس کے تمام data members کو access کریں دیکھیں room room کے اندر rent ہے تو میں یہاں پہ r1 dot rent اور rent میں اس کا set کر دیتا ہوں example thousand اور اب کیا کرتے ہیں اب یہاں پہ ہم object جو تھا ہمارا door کا اس کو access کرتے ہیں تو ہم یہاں پہ لکھیں r1 dot object اب r1 dot object کا مطلب کیا ہے یہ والا ہمارا ایک object جو door class کا تھا اور اس کے اندر ہمارے پاس کیا چیز ہیں اس کے اندر ہمارے پاس further دو چیز ہیں length اور width تو یہاں پہ آکے ہم ان دونوں کو الگ الگ سے set کریں dot length length equal to for example میں لکھ دیتا ہوں 10 اور پھر ہم لکھیں r1 dot object object کا مطلب تھا کہ یہ ہم door کا ایک object یہاں پہ create کیا تھا اور اس کے بعد ہم لکھیں گے dot width equal to سے میں کر دیتا ہوں 20 تو یہ ہے ہمارے پاس aggregation کہ aggregation میں ہم نے کیا کیا ہمارے پاس ایک class روم اس روم کی class کے اندر صرف ہمارے پاس ایک variable تھا rent جب کہ ہم نے وہاں پہ ایک اور variable یا object کر سکتے ہیں تو یہ تھا ہمارا آج کا lecture جس میں ہم نے صرف introduction دیکھا aggregation کا next class کے اندر ہم اس کی ایک example دیکھیں گے جہاں پہ ہمارے پاس topic ہمارا مزید clear ہوگا ملتے ہیں next lecture میں تب تک کے لئے نافیز موسیقی